بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویوز آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو سب بچے ایک جیسے نظر آ رہی ہیں؟ یا آپ کو ہر بچہ ایک مختلف رنگ میں اور ایک مختلف انداز میں نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بچے ہمیں بہت شوق سے اور بڑے خوش ہو کر دیکھ رہے ہیں جبکہ کچھ بچے ہمیں بہت غصے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کچھ بچے حیرانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کچھ بتجسس نگاہوں کے ساتھ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہر بچہ مختلف انداز اور مختلف سوچ اس وقت سوچ رہا ہے میس سنہ کلاس 5 کی ٹیچر ہے اس وقت وہ اپنی کلاس کو جیوگرفی کا لیسن پڑھا رہی ہیں آپ اس کلاس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ بچے میس سنہ کی پڑھائی میں درچسپی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور وہ میس سنہ کے ہر سوال کا جواب بہت شوق کے ساتھ دے رہے ہیں اور میس سنہ کو بہت دلچسپی کے ساتھ سوالات پوچھ بھی رہے ہیں جبکہ کچھ بچے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خموشی کے ساتھ پیٹھے ہوئے ہیں کچھ بچے بلکل شائع نظر آ رہے ہیں اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی پڑھائی کے اندر کوئی دلچسپی نہیں اور اس وقت وہ کچھ اور ہی سوچ میں مصروف ہے ایسا کیوں ہے؟ میس سنہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہے کیونکہ ان کے خیال میں وہ ایک ہی کتاب ہے جو ساری کلاس کو پڑھا رہی ہیں اور ان کے پڑھانے کا بھی ایک ہی انداز ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود مختلف بچے مختلف انداز میں ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں ایسا کیوں ہے؟ میسر سلیم کلاس فور کے ٹیچر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دو بچوں کے باپ ہیں لیکن ان کو بھی کم و پیش یہی مسئلہ در پیش ہے اور ان کی کلاس میں بچے جسمانی طور پر ذہنی طور پر جذباتی طور پر معاشرتی طور پر رویوں کے لحاظ سے اور قابلیتوں کے لحاظ سے مختلف ہیں وہ بھی اسی سوچ میں اور اسی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچے اس طرح کے انداز کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ آخر کار سنہ اور میسر سلیم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب ایک باگ میں اگر ہم پھولوں کو دیکھیں تو ہر پھول دوسرے پھول سے مختلف ہے ہر پھول کی شکل اس کا سائز اور اس کا رنگ دوسرے پھول سے مختلف ہے تو پھر بچے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر کار انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے محول میں جاندار اور بے جان چیزیں پائی جاتی ہیں اور انسان جاندار ہونے کی حیثیت سے ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے یہ نیچر کا قانون ہے اور اسی کے تحت انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں حتیٰ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ہی والدین کے بچے ایک دوسرے جیسے نہیں ہوتے بلکہ ٹوینز میں بھی فرق ہوتا ہے ہر انسان دوسرے انسان سے اپنی خصوصیات اور اپنی رویے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے انہیں انڈیویجورڈ ڈیفرنسز یا انفرادی اختلافات کہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک فرد دوسرے فرد سے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر سماجی اور جذباتی طور پر مختلف ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر فرد کا مختلف انداز ہے ہر فرد اپنے چہرے پر مختلف انداز لیے ہوئے ہیں کوئی فرد اپنے ساتھی کے ساتھ خوش دلی اور خوش مزادی کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے جبکہ کچھ افراد بلکل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش کھڑے ہیں کچھ فرد مسکرا رہے ہیں جبکہ کچھ فرد حیرانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کچھ فرد آپ کو غصے کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں یہاں تک کہ ہر فرد کے کھڑے ہونے کا انداز بھی مختلف ہے ہر فرد کی بات کرنے کا انداز بھی مختلف ہے اسے ہی انفرادی اختلافات کہتے ہیں انفرادی اختلافات کی وجوہات دو ہوتی ہیں ایک ہیریڈٹی اور دوسرا انبائرمنٹ ہیریڈٹی سے مراد وہ خصوصیات ہیں جو ہم اپنے والدین اور اپنے اباؤ اجداد سے وراست میں حاصل کرتے ہیں اور محول سے مراد وہ تمام اناثر ہیں جو ہمارے اردگرد موجود ہیں اور ہماری شخصیت کے اوپر اور ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں چنانچہ ہمارے انفرادی اختلافات کو بنانے میں ہماری وراست اور ہمارا محول اہم کے دار ادا کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان انفرادی اختلافات کے کون کونسی اقسام ہے نمبر ایک جسمانی اختلافات یہ وہ اختلافات ہوتے ہیں جو کہ وراست سے ہمیں اپنے والدین کی طرف سے ملتے ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے ایک فرد دوسرے فرد سے مختلف نظر آتا ہے جیسا کہ ایک فرد کا قد لمبا ہوگا جبکہ دوسرے فرد کا قد چھوٹا نظر آتا ہے ایک فرد گورے رنگ کا ہوگا جبکہ دوسرا فرد گندمی رنگ کا ہوگا ایک فرد کے کام کرنے کی رفتار دوسرے فرد کے کام کرنے کی رفتار سے مختلف ہوگی ایک فرد زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہوگا جبکہ دوسرا فرد اسی کام کو آئسکی کے ساتھ کرتا ہے ایک فرد کسی کام کو دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے جبکہ دوسرا فرد اسی کام کو وہ اتنی دلچسپی کے ساتھ نہیں کرے گا ایک فرد جلدی تھک جاتا ہے جبکہ دوسرا فرد اسی کام کو زیادہ دیر تک پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ کرتا رہتا ہے اور اسے تھکاور کا احساس نہیں ہو پاتا گویا ان اختلافات کو جسمانی اختلافات کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے اختلاف کی طرف جسے ذہنی اختلاف کہتے ہیں ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہے ہر فرد کسی بھی مسئلے کو دیکھنے میں اور اس کو حل کرنے میں دوسرے فرد سے مختلف ہے ایک فرد ایک صورتحال کو کسی اور نکتہ نگاہ سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے جبکہ دوسرا فرد اسی صورتحال کو کسی اور نکتہ نگاہ سے اور کسی اور انداز سے سمجھتا ہے دیکھتا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے گویا ہر فرد کی صلاحیتوں میں فرق ہے اس اختلاف کو بھی بنانے میں ہماری وراست اہم کتار ادا کرتی ہے اور اگر ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہم افراد کو تقسیم کریں تو عام طور پر ایڈیٹ افراد وہ افراد کہلاتے ہیں جن کا آئی کیو لیول زیرو اور پچاس کے درمیان ہوتا ہے اور سپر نارمل لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول ایک سو بیس اس سے زیادہ ہوتا ہے تیسرا اختلاف ہے رویہ کا اختلاف افراد ایک دوسرے کے ساتھ رویہوں کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں یعنی کہ وہ چیزوں کو افراد کو اور صورتحال کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیسا کہ ایک فرد کسی ایک ایکٹر کو پسند کرتا ہے جبکہ دوسرا فرد کسی دوسرے ایکٹر کو پسند کرتا ہے جبکہ ایک فرد کسی ایک کھیل کو پسند کرتا ہے جبکہ دوسرا فرد دوسری کھیل کو پسند کرتا ہے اسی طرح زندگی کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والی افراد کے بارے میں ان کا نکتہ نگاہ فرق ہوتا ہے ایٹیچوٹس یا روئیوں کو بنانے میں بھی والدین کا اہم قدار ہوتا ہے کیونکہ بچے اپنی تقلیدی جبلت کے تحت اپنے والدین کو جیسا کرتا دیکھتے ہیں ویسا ہی روئیہ اپنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں اب ہم ایپچی چوٹس کا فرق دیکھتے ہیں ایپچی چوٹس سے مراد ہے کسی بھی فرد کی اندرونی یا فطری صلاحیتیں جس کی وجہ سے ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ کوئی فرد پینٹنگ کو پسند کرتا ہے ایک فرد سائنس کے مضمون کو پسند کرتا ہے دوسرا فرد آرٹ کے مضمون کو پسند کرتے ہوئے اسی شعبے کو اپنانے کی کوشش کرے گا اسی طرح ایک فرد کرکٹ کی کھیل کو پسند کرتے ہوئے آئندہ زندگی میں بیٹس مین بننا چاہے گا لہٰذا ہر فرد کے اندر فطری اور اندرونی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے جذباتی طور پر بھی ایک فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے اور ہمارے جذبات کو بنانے میں ہمارے والدین ہماری وراست اور ہمارا محول اہم قدار ادا کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کلاس روم میں اور اس کے ساتھ گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی مسئلے پر کچھ لوگ بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اسی معاملے کے اوپر بہت صلح جو نزدر آتے ہیں لہٰذا لوگ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک مسئلے پر لڑائی کرتے ہوئے قتل تک کرنے آ جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ مسکرا کر اسی صورتحال سے سکون کے ساتھ گزر جاتے ہیں گویا جذباتی طور پر ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے سماجی لحاظ سے بھی افراد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یعنی کہ ہر فرد کی معاشی صورتحال دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ہر فرد کا ریجن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ان کی کاسٹ مختلف ہوتی ہے اگر ہم سیاسی صورتحال سے دیکھیں ہر فرد مختلف نکتہ نگاہ رکھتا ہے اور اگر ہم دیکھیں لوگوں کے آپس میں روئیوں کو تو ہر فرد دوسرے فراد سے مختلف قسم کے تعلقات رکھتا ہے اگر سماجی لحاظ سے ہم لوگ دیکھیں تو ہر فرد دوسرے فرد سے معاشی طور پر مختلف ہوگا اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے میں ایک فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے سماجی لحاظ سے بھی لوگوں کے اندر اختلافات پائی جاتے ہیں جیسا کہ لوگوں کی معاشی صورتحال مختلف ہوتی ہے اسی طرح دوسروں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے میں کچھ لوگ بہت جلدی دوسروں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں جبکہ بعض لوگ دوسروں کے ساتھ اتنی جلدی گھلتے ملتے نہیں ہیں تو مرد اور عورتوں میں بھی کافی اختلافات پائی جاتے ہیں جیسے کہ مرد موٹر ایبیلٹیز میں زیادہ بہتری اور زیادہ امدگی کے ساتھ کام کرتے ہیں جبکہ خواتین ایسے کام جن میں ہماری میمری کام آتی ہے ان کاموں میں زیادہ بہتر اور زیادہ اچھے انداز میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہیں مرد حضرات میت لوجکس فیزکس اور کیمسٹری میں جبکہ خواتین لینگوز سے مطلقہ مضامین میں زیادہ اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر پاتی ہیں مردوں کی ہینڈ رائٹنگ نارمل ہوتی ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہوتی مرد اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہوئے سائز اور ویٹ کا بہت اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں اور جبکہ خواتین اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ ٹچ اور سمیل جیسے کاموں کو بہت امدگی کے ساتھ کر سکتی ہیں مرد حضرات میکینکل کاموں میں بہتر ہوتے ہیں اور جبکہ خواتین گھر سے مطلقہ کاموں میں بہت دلچسپی لیتی ہیں اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہیں تو ویورز آج ہم نے دیکھا کہ انفرادی اختلافات کیا ہیں اور یہ انفرادی اختلافات کے بارے میں جاننا ہم سب لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ان انفرادی اختلافات کی تعلیمی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک ٹیچر کو اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو ان اختلافات کو مدنظر رکھنا کیوں ضروری ہے اور اگر ایک ٹیچر اور والدین ان اختلافات کو مدنظر رکھیں گے تو بچے کی تعلیم و تربیت بہتر ہو سکتی ہے اور وہ آسانی سے معاشرے میں مطابقت حاصل کر سکتے ہیں تینکیو ویورز